موسیقی اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و ذرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام 21 سدی کے اس دور میں جب انسان اپنی اکل اور تجربے کو ہی اپنے اردگرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا کافی دشوار معلوم ہوتا ہے یوں تو عرب کے تبتے ہوئے سہراؤں پہ بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے لیکن جہاں ہر سال حاج اور دیگر ایام میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اپنے مذہبی فرائض کو سرانجام دینے کے لیے آتے ہیں وہیں ان کے دلوں میں پورسرار وادی جن کو دیکھنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو بھی رہتی ہے ناظرین اکرام وادی جن جس کا تاریخی نام وادی بیزہ جو کہ شہر مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہوئے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران علاقہ ہے جہاں اس وقت کوئی انسانی عبادی نہیں اس وادی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں گاڑی بغیر قوت کے کئی کلومیٹر تک چلتی رہتی ہے اور اگر پانی سڑک پر گرائیں تو وہ مخالف سمت میں انچائی کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی طرف گاڑی کا روح کریں تو گاڑی خود و خود تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور گاڑی کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چلی جاتی ہے یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو گاڑی کو یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف دھکیلتی ہے اس کے علاوہ وادی جن سے متعلق کچھ قصے یہ بھی ہیں کہ مدینہ منورہ پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا تھا اس حملے کو روکنے کے لیے اللہ تعالی نے جنات کو حکم دیا اور کفار کا وہ لشکر جنات کی ہوائی طاقت کی وجہ سے واپس پلٹا دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو یہ افواہ پھیلاتے ہوئے سنا گیا کہ کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے تھے جس طرح آج گاڑی خود بخود وہاں سے چلتی ہے بلکل ویسے ہی جنات نے ان گھوڑوں کو وہاں سے ہوائی طاقت کے ساتھ واپس بھگا دیا تھا لیکن جب ہم نے ان تمام واقعات کو تاریخ کے پنوں میں کھنگالا تو کوئی بھی واقعہ حد نگاہ سے نہیں گزرا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس بارے میں مشہور روایات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ تاریخ اور حدیث کی کتابیں اس بارے میں کچھ نہیں کہتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے خواتین و حضرات سائنس طبیعات اور ارضیات کے ماہرین خیال کرتے ہیں کہ یہ کشش سقل کی وجہ سے ہو سکتی ہے کشش سقل وہ قوت ہے جس سے کمیت رکھنے والے اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینجتی ہیں سادہ لفظوں میں بات کریں تو یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینجتی ہے اس سلفلے میں نیوٹن اور آئنسٹائن کے قوانین قابل ذکر ہیں ان قوانین کے تحت زمین کے اندر یہ قوت اس شدہ سے موجود ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینجتی ہے اور جون جو اجسام زمین سے دور ہوتے جائیں ان کا وزن کم ہوتا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کر ہوائی جہاز فضاء میں بلند ہو کر تیز ترین رفتار سے اٹھ سکتا ہے اور جب ہم کسی چیز کو فضاء میں اچھالتے ہیں تو وہ چیز واپس زمین کی جانب انتہائی تیزی سے آتی ہے ناظرین اکرام اس وادی میں جنات یا کسی دوسری مخلوق کے ملوث ہونے کے کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کشش سے سقل کی وجہ سے ایسی حرکت وجود میں آتی ہے تو میرا اس سے بھی اختلاف ہے اگر یہ کشش سے سقل کی وجہ سے ہے تو پھر اس کشش کا اثر صرف گاڑی یا پانی پر ہی کیوں ہوتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ گاڑی کی رفتار ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے مگر اسی سرزمین پر کھڑے انسانوں پر اس کشش کا اثر آخر کیوں نہیں ہوتا جبکہ کشش سے سقل نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کا اطلاق ہر جسم پر ہوتا ہے خواتین حضرات اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وادی جن جسے مکنہ تیسی وادی یا میسٹری پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کا معاملہ جنات یا بھوت پریوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ محض نظر کا دھوکہ ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ وادی چونکہ پہاڑی مقامات پر واقع ہے اور ایسے علاقے میں امارتیں یا دیگر چیزیں نہیں ہوتیں جن کی مدد سے ہم چیزوں کی بلندی یا پستی کا تائین کر سکیں چنانچہ ہماری نظر دھوکہ کھا جاتی ہے اور جس جگہ کو ہم بلندی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل نشیب پر واقع ہوتی ہے اس لئے گاڑی پانی یا گیند فطری قانون کے تحت نیچے کی جانب حرکت کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بلندی کی طرف سفر کر رہے ہوں صرف وادی جن ہی نہیں دنیا میں اور بھی بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں یہ آپٹیکل الوین ہوتا ہے خواتین و حضرت اگر آپ کا اس پور اسرار پہاڑی سے متعلق کوئی سوال ہے تو اپنی قیمتی رائے کومنٹس بوکس میں ضرور دیں اور ہماری مزید رہنمائی کریں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی